بسم اللہ الرحمن الرحیم مرزی ہے مرزی ہے مرزی ہے مرزی ہے پہلے ہم پینک لیے شگر ہم لیں گے 112 گرام اور آپ دانے دار بھی لے سکتے ہیں لیکن میرے پاس پسی ہوئی تھی اب اس میں لیکوڑ گلوکوس ڈالیں گے لیکوڑ گلوکوس ہم لیں گے 56 گرام 56 گرام اور پانی ہم لیں گے 20 گرام ہاتھ کو گلہ کر کے ہم اپنا لیکوڑ گلوکوس نکالیں گے اور میرمنٹ چیزوں کی بڑی احتیاط سے کریں کیونکہ اس میں صرف یہ ہی اس کی ٹکنیکس ہیں کہ آپ نے اس کی جو میرمنٹس ہیں وہ پوری لینی ہے لیکوڑ گلوکوس سے یہ ہوگا کہ یہ تھوڑی ہارڈ بنے گی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کون سیرپ بھی ڈال سکتے ہیں دونوں سے سیمی ریزلٹ آئے گا چلیں جی چینی کو اور پانی کو ہم پکاتے ہیں اور لیکوڑ گلوکوس تینوں چیزوں کو پکاتے ہیں کہ لیکوڑ گلوکوس بھی ملٹ ہو جائے اور شگر کا دانہ جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے تو میرے پاس چونکہ پسی ہوئی تھی تو وہ جلدی ہو گئی اور ایسنس میں اس میں سٹو بھی ڈالا تھا اس لئے کہ مجھے پینک کلر میں بنانا تھا آپ جس بھی کلر کا بنانا چاہیں آپ اسی کلر کا بنا سکتے ہیں جب چینی کا دانہ اچھی طرح سے حل ہو جائے اور آپ کو لگے کہ یہ پانی سارا ختم ہو جائے پھر آپ اس میں کلر ایڈ کر دیں آپ یہاں پہ کر دیں آپ بات میں کر لیں وہ آپ کی مرضی ہے اور وہی بات کہ کلر ایک دم سے نہ ایڈ کر دیں تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں جتنا آپ کو چاہیئے اسی حساب سے ایڈ کریں کفیت تک ہو گئی ہے آپ کو خود بھی نظر آ رہا ہوگا کہ پانی سارا ختم ہو گیا اب صرف شگر ہی پک رہی ہے لیکن بہت احتیاط سے بچوں کو سائیڈ پر کر دیں کیونکہ شگر اس وقت بڑے ہائی ٹمپریچر پہ ہے آپ کو اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پانی مڈال کے چیک کر لیں پانی مڈال کے اگر آپ کو نہیں پتا چل رہا میں نے کہا چلیں ایسے بھی آپ کو دکھا دوں کہ ایک ڈراؤپ نکال لیں اس کو دیکھیں اب یہ دیکھیں آپ کو خود لگ رہا ہوگا ہے کہ یہ ابھی ہارڈ نہیں ہے یہ چیوئی ہے یہ تھوڑی دیر چھوڑنے سے ہارڈ نہیں ہو رہا اس لئے اب ہم اس کو دوبارہ پکائیں گے اور پھر دوبارہ اس کو چیک کریں گے پانی مڈال کے تھوڑا سا ڈالیں گے یہ دیکھیں ایک دم سے وہ کٹھا ہو گیا اور سارا وہ ہارڈ ہو گیا اس کو تھوڑی دیر چھوڑیں گے تو یہ ہارڈ ہو جائے گا چلیں جی اپنا جو سیلیکون میٹ ہے اس کو ساپ کرتے ہیں یہ ہلکی سی اس میں گرما ہٹ ہے تو وہ تھوڑا سا چھوئی ہے لیکن جیسے یہ ٹھنڈا ہو گا تو یہ بلکل ہارڈ ہو جائے گا یہاں پہ ہم ڈالتے ہیں اس کی ہم کینڈی بنائیں گے اور یہ حفظہ کو تھا کہ ممہ میرے لئے دو لولی پوپس بھی بنا دیا تو خود ہی بنا بنا کے کھاتی رہتی ہے تو سائٹ پہ میں نے چھوٹے چھوٹے سے دو ڈروپ لگا دیئے تھے جس میں سٹکس لگا لیئے تھی اس نے اور یہ ایک اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یہ کیکس کے اوپر ایزا ٹاپ پر لگے ہوتے ہیں یہ یہ ہی ہوتے ہیں کلر آپ کی اپنی مرضی ہے آپ جون سا بھی ڈالیں گے وہ ہی ہو جائے گا اور اینڈ میں جب پین میں تھوڑا سا بچ جائے نا اس کو جب اب یوں سٹریچ کریں گے نا تو یہ بڑا مزے کا اور یہ ایسے لچھا ٹائپ سا بن جاتا ہے دیکھیں یہ ماشاء اللہ سے بلکل یہ ایسے تھوڑی دیر میں ہارڈ ہو جائتا ہے دیکھیں بلکل یہ ہارڈ ہو گیا ہے اب ہم اس کو توڑتے ہیں اس کی چھوٹے چھوٹے پیسیز کرتے ہیں اس کو توڑ لیں گے بلکل چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں گے آپ کی مرضی جیسے بھی کر لیں جیسے توڑنا ہے لیکن ایسے ہی ٹوڑ گیا تھا پلیٹ میں نکالتے ہیں یہ اس کا کیک کا ہمارا پہلا سٹیپ ہو گیا دیکھیں کتنا پیارا خوبصورت اور کتنا کرسٹل کلیر اور بلکل وہ سی سروج اسے کہتے ہیں اور اس کا ہم سیکنڈ سٹپ کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے وائٹ چوکلیٹ لیا ہے پینک کلر لیا ہے ہمارا سارا پینک سے ہی کام تھا وائٹ چوکلیٹ میں رکل میں نے سو گرام لی تھی اور اس میں میں نے ایک ٹی سپون بیکنگ پو سوری آئل ڈال ہے اس کو بیس منٹ کے لئے ملٹ کیا ہے لیکن گرمی ہے آج کل تو ویسی بڑی آرام سے ملٹ ہو جاتی ہے اتنا ٹائم بھی دینے کی ضوط نہیں ہے کلر ڈالیں گے کلر میں نے جسٹ ایک ڈکن کو اندر جھاڑائی تھا کیونکہ مجھے بہت زیادہ پینک کلر نہیں چاہیے تھا پہلے میں نے ڈالا تو وہ مجھے کم لگا پھر میں نے تھوڑا سا اور ڈالا سمجھ لیں کہ ایک ڈراؤپ ہی ہوگا لیکن اگین وہی بات کے ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو کتنا پینک چاہیے اسی حساب سے کلر ایڈ ہوگا دیکھیں مشارہ چوکلیٹ کتنی خوبصورت ہے اور کتنی اچھی ملٹ ہوگی یہ ملکیز کی چوکلیٹ بہت اچھی ہے یہی استعمال کیا کریں کٹیس ٹکسچر ہر لحاظ سے یہ بہت اچھی ہیں ملٹ بہت اچھی ہوتی ہیں اور یہ ٹرانسپیرنٹ شیٹ مل جاتی ہے عام سٹیشنری کی شاپ سے آپ یہ لے لیں اس کے اوپر ہم یہ اپنی چوکلیٹ کو سالی سپریڈ کرتے ہیں اور تھوڑا سا اس کو پھلالیں گے بہت زیادہ باریک نیر کریں گے ورنہ وہ ٹوٹ جائے گا جب ہم اس کو کٹیں گے گرمی تھی تو میں نے اس کو دس منٹ کے لیے دس منٹ بھی نہیں دو چار منٹ کے لیے فریج میں رکھا تھا پھر میں نے اس کی کٹنگ کر لی تھی اس کو ہارڈ نہیں کرنا اگر ہارڈ کریں گے پھر کٹنگ نہیں ہوگی اس لیے ہم اس کو بس تھوڑی دیری چھوڑیں گے بس اتنا کہ تھوڑا سا سیٹ ہو جائے اور مجھے بتانے کیسے بات کی جلدی تھی کہ میں نے اس کو کٹنگ کر کے اسی وقت اس کو توڑ لیا ویسے آپ تھوڑے دیرے اس کو کٹنگ کر کے فریج میں رکھ دیتے تو انہوں نے بڑی جلدی بڑا اچھا ہارڈ ہو جانا تھا یہ ہمارے کیک کا سیکنڈ سٹیپ بھی ہو گیا کہ چوکلنٹ ملٹ کر کے اس کی بھی ہم نے ڈیکوریشن بنا لیا یہ فروزن تھیم میں اگر آپ نے بنانا ہونا تو اس میں بلو کلر ایڈ کر لیں تو یہ فروزن تھیم میں بھی وہ کیک میں جو سائٹ پر لگی ہوتی وہ بھی یہی چیز ہوتی ہے کلر آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے ہمارے کیک کے سٹیپ سارے ہو گئے اب ہم اس کو فائنل کرنے اب اس کے اندر سپونج آپ کی مرضی ہے آپ جونسا مرضی لگا لیں جونسا مرضی فلیور کر لیں ہمارے کلائنٹ نے کہا تھا کہ مجھے اندر سے فج چاہیئے تو ہم نے چوکلٹ کیک بنا کے اور اس کو گناچ سے لائن لیئر کر کے چوکلٹ چپ ڈال کے تو اس کو ہم نے فائنل کر دیا تھا فریج میں رکھتی تھا اب ہم اس کو جو اس کی آوٹر سائیڈ ہے وہ کریم لگائیں گے لائٹ پینک کلر آپ خود ہی دیکھ لیں کہ کتنا لائٹ ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ کلر بہت لائٹ ہو اور اسی حساب سے ہم نے پھر ساری چیزیں بنائی تھی کیک کو نیٹ کر لیں گے بوڑ کو ساف کریں گے اور اسی یہی جو کریم میں نے کیک پر لگائی ہے اسی کو میں نے تھوڑا سا اس میں انوپ کریپ ڈال کے اس کو تھوڑا سا لائی تھی ڈرپنگ پوزیشن میں اور وہی پھر میں نے پائپنگ بیگ میں ڈال کے تو میں نے کیک پر ڈرپ کر دیا تھا اب چوکلٹ سے بھی کر سکتی ہیں جو ہم نے چوکلٹ ملٹ کی تھی وہ اس سے بھی کر سکتی ہیں اب مین اس کا جو کیک کا سٹیپ وہ آگیا ہے اب ہم یہ کریں گے کیک کی فرنٹ دیکھیں گے فرنٹ کون سی وہاں پہ ہم ایک وی شیپ میں کٹ دیں گے بہت کیا کٹ نہیں ہوگا اور بہت چھوٹا بھی نہیں ہوگا بس ایک مناسب سا ہمیں کٹ دیں گے اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی کیک کی ہائٹ کتنی ہے سائز کیا ہے اس ہی حساب سے ہوگا جتنا سا آپ کو مناسب لگ رہا ہے اتنا سا ایک کٹ کر لیں بیچ میں سے وہ سلائس نکال لیں اور سلائس کو آپ خود مزے سے چائے کے ساتھ بعد میں انجوائے کریں اور جو کٹنگ کی ہے ہم نے اس کے اندر کٹ کریم لگا لیں تھوڑی تھوڑی جو ان سے بھی آپ کٹ کریم استعمال کر رہے ہیں چوکلٹ کر رہے ہیں جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ ہی لگا لیں اور یہ جو ہم نے کینڈی بنائی تھی آپ کینڈی کہہ لیں آپ شگر کرسٹل کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں وہ ہم سارے اس کے اندر لگا دیں گے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس اور انیون ہی لگیں گے یہ کوئی ترتیب سے نہیں لگیں گے اس میں یہ ایسے ہی ہوتا ہے یہ انیون ہی ہوتا ہے سارے اس کے چھوٹے چھوٹے پی سیز اندر لگا دیں گے سارے اندر سیٹ کر دیں گے ہوپلی آپ کو اچھی لگ رہی ہوں گی میری ویڈیو آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا کہ ایک ڈیکوریٹنگ سیکھنا دیکھیں کتنا کلسٹر کلیئر اور ہفظہ مجھے بیچ کے تو خود کھا رہی تھی اور ابھی اس سے پہلے ایک لولی پوپ کھا چکی یہ تو خود ہی منابنہ کے کھاتے میرے سے یہ مزی رہتی ہیں موں میں راکھیں جب اس کو سک کرتے ہیں تو مزا ہوتا ہے کھانے کا میں نے بھی ایک دو چھوٹے چھوٹے پیس کھائے تھے سائڈ پ�� آپ اس کے سارے گول پیپر لگائے گول پیپر نہیں آپ گولڈ سٹ لگائے میرے پاس گول پیپر تھا تو میں نے گول پیپر لگا دیا سارے سائڈ پی کے پیس اس کے بھی ایسے چھوٹے چھوٹے پ Thے کوئی بڑا تھا کوئی چھوٹا تھا اس کیک میں ہوتا ہی یہ ہے کہ کوئی چیز بڑی ہوتی ہے کوئی چھوٹی ہوتی ہے اس میں کوئی ایسا نہیں ہے چلے جی کیک ہمارا ہو گیا اب ہم اس کو فائنل کرتے ہیں اپنا ٹیکس لگاتے ہیں جو بھی ہمارا ٹیکس ہے اور یہ میں نے کچھ ڈیکوریشن بنائی تھی یہ میں نے فانڈر کے کچھ فلارز بنائے تھے وہ سیم ہی کلر میں میرا سارا کام تھا میں نے اسی طرح ہی سارے بنائے تھے اور جو بھی شیپ میرے پاس تھی وہی میں نے ایک دو کٹ کر کے اور یہ بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ کہاں لگانا ہے بس جہاں میرا دل کیا جہاں مجھے مناسب لگا میں نے وہ لگا دیا کچھ آگے لگا دیں کچھ پیچھے لگا دیں فرنٹ پر کےکی سائٹ پر لگا دیں لیکن فرنٹ فرنٹ پر زیادہ کام رکھیں وہ زیادہ بھی نہ کیا کریں اور یہ کچھ میرے پاس وہ تھا آٹیفیشل فلارز وہ تھے آپ سارا اس کو آٹیفیشل فلارز سے بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو فریش سے بھی کر سکتے ہیں ساری آپ کی اپنی مرضی ہے اور یہ میرے پاس ڈیکوریشن والی جو بٹرفلائز آتی ہیں یہ تھی میں نے یہ بھی کچھ لگا دی اوپر اور یہ جو چوکلٹ ہم نے بنائی تھی چوکلٹ کی راکس بنائی تھی وہ بھی ہم نے کچھ لگا دی لو جی دیکھ لیں یہ کتنا پیارا سا خوبصورت سا ہمارا کیک ٹکور ہو گیا ہوفیلی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ایک پیارا سا جی اٹھ کے ایک ہم گھر میں کیسے بنائیں گے بلکل اس کو بنائیں اپنے لئے اپنے پیاروں کے لئے خود بکھائیں دوسروں کو کھلائیں خوش رہیں خوشیہ بانٹیں اپنے دلوں کو اور اپنے دسترخان کو بڑا کیچیے ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ نگے بان